اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سلور میڈلیسٹ ہوں اور اسے پہلے مہارشتہ اکولا میں نیشنل میڈلیسٹ ہوں سلور اور ٹو ٹائم سٹیٹ ٹیمپین ہوں میرا باکسنگ پاپا کا ڈریم تھا میں اسے آگے تک لگ جاؤں گا انشاءاللہ اور انڈیا کو ریپیزنٹ کروں گا اور کھیلوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حبیب مصطفیٰ کوچ حبیب مصطفیٰ باکسن اکیڈیمی آج یہاں پر سید احمد حاشمی جو کہ نیشنل سلور میڈلسٹ ہے سکول گیمز کے اور بینگلور میں بھی جو ہے سدن ٹیلنٹ ہنڈ کے سلور میڈلسٹ ہے اور ان کا جو ہے انڈین آرمی میں انڈرول ہوا ہے بوائز میں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈین آرمی بوائز کمپنی جو ہوتی ہے یہ 11 سال سے 14 سال کے ٹیلنٹڈ لڑکے جو نیشنل میڈلسٹ ہوتے ہیں انڈیا لیول پہ جو کھیل کے میڈل دیتے ہیں اپنے سٹیٹ کو ان کا سیلیکشن ٹرائل ہوتا ہے کوئی ایک ریجمنٹ میں جیسا کہ ان کا گور کا ریجمنٹ میں تھا تو وہاں پر اس کے باکسنگ کا ٹرائل ہوتا اس کے اندر جو لڑکے ٹیلنٹڈ ہوتے ان کو آرمی بوائز والے ایڈاپٹ کر لیتے تو 14 سال سے پھر 17 سال کی عمر تک یہ لڑکا آرمی کو ریپریزنٹ کرتا جونئر سب جونئر جونئر میں انڈین آرمی کو ریپریزنٹ کرتا باہر کنٹری میں یا نیشنلس میں اگر آرمی کو اگر یہ ریپریزنٹ کر لیا ورل آرمی میں جونئر ورل آرمی میں یا انڈین ٹیم میں رہ کے جو ہے انٹرنیشنل کھیل کے میڈل دے رہا تو 17 سال کی عمر کے بعد اس کو ایک آرمی میں اس کو اچھے ڈیزنگنیشن کے ساتھ ایک اچھے رینگ کے ساتھ آرمی میں اس کو انڈرول کر لیتے ہیں تو جب تک وہ بوائز میں رہیں گا کچھ ٹائپ فنڈ وغیرہ دے کے اس کو ساری ذمہ داری پڑھائی لکھائی ہر چیز کی انڈین آرمی کی رہتی اگر اس کے اندر اس دوران میں اگر اس جونئرس میں انڈیا کو ریپریزنٹ کر لیا ساترہ 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 سال کے انڈر اور میڈل دے دیا تو سبیدار یا حوالدار سے اس کو اگر میڈل نہیں دے سکا نیشنل انٹرنیشنل لیول پر نیشنل دے کھیلا تو اس کو سپائی سے انڈرول کر لیتے ہیں جس کی اچھی خاتھی تنخواہ آج کل ہرینین آرمی میں ہے بہت سارے لوگوں کو آرمی بوائز کے بارے میں بہت کم معلوم ہوں گا کیونکہ میرا بیگراؤنڈ انڈ آرمی سے ریلوے سے پہلے انڈ آرمی سے میرا کچھ اٹیشمنٹ رہا ہے تو بوائز میں بھڑتی ہونا مطلب ایک بس انڈیا کو ریپریزنٹ پکا کریں گا لڑکا ایک ایسا ہمارا سپورٹسمنوں کا ماننا ہے کیونکہ اتنی اچھے کریننگ ہوتی وہاں پر بہت اچھے کوچس رہتے اور بہت اچھے کریننگ رہتی اس آرمی کے اندر تو کیسا بھی جو ہے ایک دن لڑکا جو ہے انڈیا کو ریپریزنٹ کریں گا اور اچھے اچھے کمیرل گیم ہے ایشن چیمپنشٹ تو اس کے اندر جو ہے اپنی کنٹری کو کھیل کے اور اپنی جو آرمی ہے جو محکومہ ہے اس کو بھی جو ہے ریپریزنٹ کر کے ایک اچھا نام دینے